بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھا پنجم صفحہ 112 حصہ سوئیم خواجہ حیدر علی آتش تارفی نوٹ پیدائش سترن سو اٹھتر فیضباد بھارت پورا نام خواجہ حیدر علی تخلص آتش فالد کا نام خواجہ علی برگش آتش کی استاد کا نام مسافہ آتش کی شگر نواب مرزا شوک پندہ دیار شنکر نسیم لکھنوی وغیرہ انتقال اٹھارہ سو سنتالیس آتش کی غزل گوئی پس منظر خصوصیات کلام نمبر ایک سرور و نشات کی لہرے نمبر دو پور امید لہچہ اور رجائیت نمبر تین غلام خم کی حل کی خلش اور کسک نمبر چار مزاج کی آئینہ داری نمبر پانچ زبان و بیام نمبر چھے مہاورات و سرب الانسال نمبر ساتھ سنائے بدائے کا استعمال نمبر آٹھ قلبی واردات کا اظہار نمبر نو تصوف نمبر دست نظریہ شیر نمبر گیارہ تصور محبوب نمبر بارہ حسم کی تصویرکاری نمبر تیرہ قلندرانہ رجحان اور خلوص نمبر چودہ بلند حسلگی اور آلی حمتی کلام آتش میں دہلوی اور لکھنوی اناثر نمبر ایک دہلوی اصرات نمبر دو لکھنوی اناثر لکھنو کا نماندہ شاعر کون نا آتش یا آتش کی غزل گوئی پسے منظر آتش کی شاعری اور ان کے کارناموں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس شعری ماحول کو دیکھنا ہوگا جس میں آتش کی شاعری چمکی اور پروان چڑھی پروفیسر سید وقار عظیم آتش کے زمانے کے عدبی ماحول کے متعلق لکھتے ہیں اس دبستان شاعری کے تمام تر شعری سرمایہ کی بنیاد تکلف اور تسنہ پر ہے جن میں شاعر محسوسات کی سادکی اور واردات کی سچائی کے بجائے خیال کی رنگینی اور فکر کی بھاریکی کا سہارا ڈونتا ہے یہی رنگینی اور بھاریکی دقیق مضمون آفرینی اور پرپیچ خیال بندی کی صورت اختیار کرتی ہے اور شعر ایسی لفظی سنت کیلی کا مرقب بن جاتا ہے جن میں لفظی اور معینی کم اور لفظی زیادہ ہوں سنتوں اور دور اذکار استحارے اور تشمیعیں سخت اور سنگلاخ زمینوں پر شکوہ الفاظ اور ترکیبیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں شاید تکلف اور سنتگری کے اس فن میں پورا پورا خلوص برتنے اور بڑی کاوش سے کام لیتا ہے اور دل کی جگہ دماغ کو اپنا مخاطب سمجھ کر وہی لبو لہجہ اختیار کرتا ہے جو صرف ذہن کے لیے انبسات کا باعث بن سکتا ہو دل کی جگہ دماغ کو اپنا مخاطب سمجھ کر وہی لبو لہجہ اختیار کرتے ہیں جو صرف ذہن کے لیے انبسات کا باعث بن سکتا ہے لکھنوی زندگی کی خوش فکری خوش فعلی اور خوش مزاجی نے ذہن کو جس عارضی لذت زندگی کا عادی بنا دیا اس سے شاعری کے لبو لہجہ میں ایک طرح کا ہلکا پن پیدا ہوتا ہے جو بار پر بدمستی حسنہ کی اور ایریانی کا رنگ اختیار کر کے ہمارے سامنے آتا ہے لکھنویت تکلف کا دوسرا نام ہے جہاں شاعر محسوسات اور واردات کی سچی دنیا کو چھوڑ کر خیالات کی بنائی ہوئی رنگین اور فکر کی پیدا کی ہوئی پرپیچ راہوں پر چل کر خوش ہوتا ہے اور ان پرپیچ راہوں میں لفظ اس کا اسائے سفر بنتے ہیں لفظوں کی مناسبت لفظوں کا تضاد لفظوں کی آوازیں ان کی بنائی ہوئی تصویریں ان کی روایتی اہمیت ان کے پردے میں چھوپے ہوئی دقیق اور سنجیدہ مصنوی کیفیت گرز ہر وہ چیز جس میں لفظ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور باقی سب کچھ تابع ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہی سب کچھ اس شاعری کی اساس ہے اور اس اساس کا ربط قلب سے نہیں ذہن سے ہے جذبے سے نہیں خیال سے ہے یہ ہے وہ شہری محول جس میں آتش کی شاعری نے اپنا خاص رنگ روپ نکالا اب اس رنگ روپ کی خصوصیت ملائزہ ہوں نمبر ایک سرور و نشات کی لہریں آتش کی شاعری کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سرور و نشات کے شاعر ہیں لکھنوک کی جس محول میں ان کی شاعری کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا یہ ان کے تقاضوں کی این مطابق تھا دلی کے مقابلے میں لکھنوک میں زندگی کا رنگ بختلف تھا دلی میں تباہ حالی کے باعث خزینہ شاعری پیدا ہوئی جبکہ لکھنوک میں خوشحالی نے شاعری کا عام رنگ سرور و نشات کا رنگ بنایا ان کی شاعری میں سرور و مسرط راحت و انبسات کے اثرات زیادہ ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ اس بارے میں لکھتے ہیں زندگی کے مطالق لکھنوک کا نظریہ پور امید تھا مسرط اور راحت لکھنوک کی تیزید کے دو عزیز مقاصد تھے آتش نے بھی ان مقاصد عزیز کی ترجمانی کی وہ غم زمانہ کو بھی محسوس کرتے ہیں مگر ان کے دل پر کوئی گہرہ گھاؤ محلوم نہیں ہوتا ان کے کلام کی عام فضاء ایسی ہے جس کو ہم غم کی فضاء نہیں کہہ سکتے اس میں زیادہ سے زیادہ حضرت و تمنا کی معمولی سی چوبن محسوس ہوتی ہے ان کی شاعری میں کامیاب عاشقی کی فضائیں ہیں جن میں نیازمندی کم اور بنیازی زیادہ ہے ان کا عام نکتہ نظر راحت بھی ہے دو غم کے وہ غم کے احساسات پر بھی راحت کا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مثلا یہ شاعر ملائزہ ہوں مثل کل باغ جہاں سے خندہ ازن جاتا ہوں میں لالہ رولے کے داغوں کے چمن جاتا ہوں خوشتلوکی کی زمینوں آسمان میرے ساتھ خوشتلوکی کی زمینوں آسمان میرے ساتھ آیا تھبے پہرہن پہنے کفن جاتا ہوں میں ہستی فانی سے قصد روح ہے سوئے ادم دل کو خوش وقتی ہے غربت سے وطن جاتا ہوں میں باغ عالم میں جو رکھا ہے قدم اے آتش خندہ زن گل کی طرح بیٹھ کے ہو خار پاس نمبر دو پور امید لہجہ اور رجائیت بقول خلیل اور امان ازمی آتش کے کلام میں غالب حصہ رجائیت اور زندگی کی قوت سے لبریز ہے زندگی اور انسان کی عظمت کا احساس ہر قدم پر ہوتا ہے عام شعورہ کی طرح مجبوری اور بیچارگی گھٹن اور کڑھن کا کہیں نشان بھی نہیں ملتا یہاں تک کہ جہاں شائع نے زندگی کی گہرے اور حقیقی غم کو اپنا موضوع بنایا ہے وہاں بھی اپنی شخصیت کا قسمل دکھانے سے باز نہیں آتا وہ غم میں بھی کوئی نا کوئی متحرک پہلو تلاش کر لیتا ہے اور مجموعی طور پر ہم پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ غم انسان کے لئے اس کی عظمت اور قوت کا زامن ہے مثلا یہ اشار منائزہ ہوں مشتاق درد عشق جگر بھی ہے دل بھی ہے کھاؤں کدھر کی چوٹ پچاؤں کدھر کی چوٹ سینہ کو بھی کی صدا ہے یا کہ گھنگرو کی صدا بے کراری ہے تیری یا اے دل ناکام رکس یہ کاٹ کر مطمئن سیاد پہ پروانہ ہو روح بلبل کی ارادہ رکھتی ہے پرواز کا اللہ ری بے کراری دل ہجرے یار میں گائے زمین میں تھے تو گہے آسمان میں ہم نمبر تین غم کی ہلکی خلش اور کسک آتش کے کلام میں یہ رنگ سب سادہ نمائیہ نشات انگیز اور امید افسا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غم کی ایک ہلکی سی خلش اور کسک ان کی شائری کو خاصے کی چیز بنا دیتی ہے دراصل درد و غم دبستان دہلی کی خصوصیت ہے جس سے دبستان لکھنا کدامن بلکل خالی ہے آتش کی شائری درد و غم کی شائری نہیں ہے صرف ایک ہلکی سی خلش کا احساس ہے یہ خلش اور کسک ان کی شائری کو زندگی سے قریب تر کر دیتی ہے یہ اشار ملائزہ ہوں نہ پوچھوں حال میرا چوب خوشک سہرا ہوں لگا کے آگ جسے کاروان روانہ ہوا آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے میں جا ہی ڈونڈتا تیری محفل میں رہ گیا مزاج کی آئینہ داری نمبر چار مزاج کی آئینہ داری آتش کی شائری دراصل ان کے مزاج کی آئینہ داری ہے ان کی تمام زندگی فکر و استغنات توقل اور بے نیازی میں گزری ہے ان کے مزاج کی یہی کیفیت ان کی شائری میں بھی پوری طرح منقص ہوتی ہے پاپوش ہم نے ماری ہے دستار و تاج پر پاپوش ہم نے ماری ہے دستار و تاج پر سودائے ذلف یار میں رہتے ہیں سر کھلے نمبر پانچ جذبہ و مستی کی کیفیت آتش کے کلام میں جذبہ و مستی کی کیفیت موجود ہے بعض کے مطابق اس کیفیت و مستی کی شائری کو خواجہ حافظ سے مشابہ دی جاتی ہے ان کے اکثر اشہار میں مست اور مستی نشا میکشی بادو کش رکس میکدہ و ساکی ساکی و جام غیرہ کے الفاظ بکسرت آئے ہیں مثلا فصل گلہ ساکی یوسف لکا میں سات سات لالا گون میں پیتے پھرتے ہیں سر بازار مست زبان و بیان آزاد نے ان کی زبان کے وارے میں لکھا ہے کہ جس طرح لوگ پاتیں کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے شیر کہے ہیں اور پاتیں بھی وہ کے شورفائے لکھنو کی بھول چال کا انداز ہے آتش کے الفاظ کی بندش اور جملوں کی ساخت میں ایک ایسی صورت ہے جو اسے قبول عام کی سنت عطا کرتی ہے الفاظ کے انتخاب میں ان کے ذوق سلیم کی دعات دینا پڑتی ہے تشبیہات کے معاملے میں بھی وہ دور ازکار عجیب و غریب تشبیہیں استعمال کرنے کی بجائے جس حسن اور دلکشی کی فضاء قائم رکھنے والی تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں مثلا کس نے مول نہ پوچھا دلِ شکستہ کا کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا متاثل نالوں کی آواز چلی آتی ہے جس میں خاکی کفز مرگ گرفتار نہ ہو نمبر چھے محاورات اور زرب الامثال آتیش کے فلام میں محاورات اور زرب الامثال اور روز مرہ کا استعمال کچھ اس طرح ہوا ہے کہ انہیں ایک عمومی حصیت حاصل ہو گئی ہے ان کے بہت سے شہر اور نصرے خود زرب الامثل بن کر ہماری زبان اور تحضیب کا حصہ بن چکے ہیں مثلا نمبر ایک سفر ہے شرط مسافر نواز بہتر ہے نمبر دو بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا نمبر دین ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے نمبر چار کھاؤں کدھر کی چوٹ پچاؤں کدھر کی چوٹ نمبر پانچ بس ہو چکی نماز مسلح اٹھائیے نمبر چھے یہ قصہ ہے جبکہ کے آتیش جوان تھا نمبر ساتھ سنائے بدائے کا استعمال آتیش کی یہاں سنائے بدائے کا استعمال بکسرت ہوا ہے لیکن انہوں نے شیر کی بنیاد محض ریایت لفظی پر نہیں رکھی بلکہ ایک حقیقی شاعر کی طرح سنائے بدائے کا استعمال ان کے کلام میں بے اختیار آ جاتی ہیں مثلا خدا پنہاں ہے عالمِ عشقارہ نہاں ہے گنج پیرانہ آیاں ہے خموشی اور گویائی میری ایک سے بہتر ہے سکونت میں ہے کترہ سکونت میں یہ کترہ ہے گھر تو چوش میں دریا تم جو گویا ہوئے تو پھول جڑے تم جو گویا ہوئے تو پھول جڑے انچہ سے مو میں رنگ لائی بات انچہ سے مو میں رنگ لائی بات نمبر نو قلبی وارداد کا اظہار آتش نے اپنی شاعری میں اپنے دلی جذبات اور وارداد کا اظہار پڑے محصر لہجے میں کیا ہے عشق و محبت کے جذبات کی اکاسی ہجر و وسال محبوب کی وعدہ خلافی عاشق کی بے پسی اور مجبوری اور محبوب کے انتظار میں بے گھراری اور اس طرح کا ذکر بھی ملتا ہے آتش شب فراغ میں پوچھوں نگاہ ماں سے یہ داخل دیا ہوا کس آفتاب کا کششی عشق میں بارے اثر اتنا تو ہوا کششی عشق میں بارے اثر اتنا ہوا اتنا تو ہوا پھر کھڑے ہوئے ہیں مو پھیر کے چلنے والے نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا تڑپتے رہے نیم و جان کیسے کیسے نمبر نو تصوف آتش دیلی کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پیری مریدی کا چلن تھا اگرچہ فیض فیض آباد اور لکھناوں میں آ کر ان کا خاندان صوفیہ کے باقاعدہ مسلک سے کچھ زیادہ قریب نہ رہا آتش بھی باقاعدہ صوفی نہ تھے لیکن صوفیہ کی روایت ان کے خمین میں ضرور شامل تھے آتش کا تصوف محض رسمی اور روایتی نہیں ہے آتش کی کنات پسندی سادکی بے باقی اور احساس مروتی ان کے صوفیانہ مسلک کا نتیجہ ہے پروفیسر لیتشام نے آتش کی صوفیانہ شاعری کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے آتش کے صوفیانہ تصورات کی نمود سب سے زیادہ ان کی آزاد کی پسندی تصفیہ قلب اور روحانی سرمستی میں ہوتی ہے جسے ان کی شاعری بھری پڑی ہے لیکن تصوف کے وہ مقامات بھی ان کے شیہاں آتے ہیں جن کا تعلق معرفت نفس فنائے خودی ترک و دنیا وحدت وجود مجاز و حقیقت جلب و اختیار انسانی حسنی کی بیس واتی اور عظم ترک رسوم اور خدا کے متعلق شوخی تخیل سے ہے آتش کے ہاں صوفیانہ قائد نے ایک نہائیت خوشگوارہ اثر خوشگوارہ اثر چھوڑا ہے کہ آتش تصوف اور کرندرانہ مسلک کی بدولت مذہب کی تنگ دائرے اور محدود تصور سے بھالتر ہو کر ایک وسیع المشارب انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں وہ اس گروہ کے سخت خلاف ہیں جو مذہبی منافرت پیدا کر کے انسانیت کی تباہی کا بحث بنتا ہے جو خود کو تنگ نظر لوگوں سے الگ رکھتا ہے رکھنا چاہتا ہے ملائزہ ہوں اس زمن میں ان کے یہ اشار قید مذہب کی نہیں خسن پرستوں کے لئے کافر عشق ہوں میں میرا کوئی کیش نہیں رند مشرب ہوں مجھ کو کیا ہوئے مذہبوں میں مذہبوں میں جو اختلاف ہوا کفر اسلام سے آزاد ہوں بے قید ہوں کفر اسلام سے آزاد ہوں بے کیف ہوں مجھ سے کافر ہی نہ جھگڑے نہ ہی تو دیندار الجے بادت اور وجود تصوف کا ایک اہم مسئلہ ہے اردو کے تمام شورہ سوفی نے اس پر تبازمائی کی ہے سارا سوفیانہ نظام ایک تصور کے گرد کھونتا ہے آتش نے بھی اس پر بہت سے اشار اشار کہے ہیں ان اشار میں ایک سوفی شاعر کا تجربہ نظر آتا ہے اس طرح بعض دیگر مسائل مقام مقام فنہ ریاست و صفحہ باطن مظاہر خدواندی تجلیات الہی کی رنگ رنگی مقام حیرت رضا و توقل ارفان نفس بکائر روح اور عشق حقیقت کے مدارش بھی ملتے ہیں یہ اشار ان تمام مسائل کھائندار ہیں دل اپنا آئینہ دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے تماشا دیکھا ہے حسن اس نے خود نمائی کا صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ سار کا شبہ ہو جاتا ہے پردے سے تیری آزہ آواز کا وہ گل ہوں میں کہ تیرا رنگ جس سے ظاہر ہو وہ انچاؤں کے بغل میں ہے جس کی بو تیری آتش کی شاعری میں تصوف نے ایک اور بہت گہراسر یہ کیا ہے کہ ان کی شاعری محض گل و رکھ سار کی شاعری نہیں بن گئی بلکہ ان میں افادیت کے بھی کچھ رنگ پہلو پیدا ہو گئے ہیں اس شاعری میں اخلاقی تعلیم نمائی ہو کر سامنے آتی ہے اخلاقی تعلیم کی بدولت آتش کی شاعری اپنے ہم اثر ہم اثر لکھنوی شورا سے ممتاز اور منفرد ہوتی ہے جو محض غم جانا اور تصور جانا کا شکار ہو کر رہ گئے تھے اس شاعری میں تعلیم کی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جن سے آتش کی ذہنی رسائی پختگی اور تجربہ کا بھرپور احساس ہوتا ہے وہ خودکاری اس تعلیم کے اثرات قبول کرتا ہے اسی بنا پر بعض نکات آتش کی اخلاق کی شاعری کا بادشاہ بھی قید دیتے ہیں جو کافی حد تک درست ہے مثلا ان اشار کو دیکھئے جن میں زندگی کی مختلف تجربات کا عقص دکھائی دے رہا ہے باغ عالم میں جو رکھا ہے قدم آتش خندہ ازن گل کی طرح بیٹھ کے ہو خار کے پاس بہران کی طرح لطف و کرم عام کیے جہا دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ کام کیے جہا وفا سرشست ہوں شیوہ حراستی میرا وفا سرشست ہوں شیوہ حراستی میرا نہ کی وہ بات جو دشمن کنا گوار ہوئی نمبر دس نظریہ شیر بندش الفاظ جننے سے نگون کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرسا ساز کا اوپر دیا ہوا شیر اور اس قسم کے دیگر اشار دراصل آتش کے طرز ادا کے بارے میں ہیں جس میں آتش نے شاعری اور شیر کے بارے میں اپنے نکتہ نظر کو پیش کیا ہے زمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ آتش کی شاعری کی مطلق ایک عام رائے یہ بھی ہے کہ وہ ادائے مطلب اور طرز کلام میں صفائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلام بلند بزمین سے خالی نہیں وہاں طرز و بیان صاف ہے سیدی بات کو پیچ نہیں دیتے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سب باتیں آتش کے طرز ادھا کے متعلق ہیں اور صحیح بھی ہیں مگر ایک تو خود آتش اپنے طرز ادھا کے بارے مختلف رائے یاد کرتے ہیں کہ ان کا کلام اتنا سادہ اور سپارٹ نہیں جتنا کہ ان کے زمانے کے حریفہ میں باور کرانے کی کوش جرت پیدا کرتے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ آتش کی شاعری کو صرف طرز ادا کی گل کاری تک محدود کر دینا خود ان کے تصور شاعری کے مطابق بھی نہیں کیونکہ وہ شاعری کو خصوصا اپنی شاعر کو اس سے اپنی شاعر کو اس سے الگ بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں مثلا ان کے نزدیک شاعری صرف صفائی اور سادکی سے بات کہنا ہی نہیں بلکہ ایک تخیل اور مسوری تخلیق اور مسوری بھی ہے جس کے بغیر شاعری اپنی مستو سے محروم ہو مائنی تیدار آتش سمجھتے ہیں جو کچھ فہم زکا رکھتے ہیں یہ شاعر ہیں الائی یا مسور پیشا ہے کوئی نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں مکی ہر مائنی روشن وقام ہر بیت موضوع قضل کہتے نہیں ہم چند گھر آباد کرتے ہیں آتش کی مرس سازی کے بارے میں ڈاکٹر ابول لیس لکھتے ہیں صدیقی لکھتے ہیں اور اس قسم کے اشار آتش کے کلام میں ایسے ملتے ہیں جن اس سے ان کے شہرانہ مسلک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آتش غزل کیسے روایت سے آشنا تھے جو فارسی اور اردو شورا کی کوشن سے متعین ہوئی تھی اور ان شورا کا کلام ان کے سامنے تھا جو شائری کو مصوری مرزہ سازی شبیعہ کاری اور سادہ بیانی پر مشتمل سمجھتے ہیں رانائی خیال اور رنگی دیمیان ان کے نزدی شائری بلکہ اچھی شائروں کے جو خر ہیں تنزو کنائے کی گفتگو کو وہ پسند نہیں کرتے غالبا یہی وجہ ہے ان کی زیادہ توجہ زبان اور روز مرہ کی طرف ہوتی ہے اور ہم اسے لکھنوں میں دبستان آتش کی خصوصیات کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں لکھنوں میں اسطلح زبان کے نام سے جس تحریک کا بڑا زور تھا اور جس کے ایک نمائی علمدار ناصق ہیں ان کی بدولت زبان میں تراش اور خراش کے فطری پہ عمل کی جگہ تکلیف اور احتمام نے لے لی تھی لیکن ڈاکٹر سید عبداللہ ان کو صرف مرسہ ساز ہی نہیں ایک اچھا شائر بھی تسلیم کرتے ہیں چنانچہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ آتش کے یہاں مرسہ ساز کے کلام بھی ملتے ہیں اور خاص طرز وضع کی سچی شائری بھی پائی جاتی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خصوصا ان کی علم ساتھی کے جو اردو شائری میں بہت عام نہیں کیونکہ اردو کی عام شائری غم انگیز ہے اس غم علم کے حجوم میں اگر کوئی ایسے شائر بھی نکل آتا ہے جس نے مطانت اور تیزیب کے ساتھ رہا تو عمید کا سبق سکھایا تو ان کو غنیمت نہیں کرنا چاہیے نمبر گیارہ آتش کا تصور محبوب آتش اپنے محبوب کا تصور پیش کرتا اس تیزیب اور شائستگی لطافت اور نزاکت کا بہت خیار رکھا گیا ہے ذوق کی لطافت اور احساس کی تیزیب اور شائستگی سے محبت اور عشق اور محبت کی فضا قائم رہتی ہے ان کے عشق کے معاملات میں عاشق ایسے کردار کی شکل میں آتا ہے جو ظلف اور اقصار کا سیر ہوتے ہوئے بھی حسنہ کی اور سکیت کا شکار نہیں ہوتا اس عشق میں جسم کی آنچ بھی موجود ہے لیکن اس آنچ میں حسنہ کی نہیں پاکیس کی قدام ساف رہتا ہے یہ آنچ فطری انداز میں جنسی ہونے کے باوجود زہد مند اور دوانہ اور ارزی ہونے کی باوجود طرف آتا کرتی ہے کچھ اشار ملائزہ ہوں یار کو میں مجھے یار نے سونے نہ دیا رات بر طالع بیدار نے سونے نہ دیا نشہ میں نے نکھا پہ رخ زیبہ الٹا ٹھوکریں کھاتی ان آنکھوں میں حیاء پھرتی ہے ہوا مہمان آ کر رات بر وہ شمع رو برس رہا روشن میرے گھر میں چراغ آرد بر سون دست قدرت نے بنایا ہے تجھے اے محبوب ایسا ڈھالا ہوا سانچے میں بدن ہے اس کا حاجت نہیں بناؤ کی اے ناظنی تجھے حاجت نہیں بناؤ کی اے ناظنی تجھے سیور ہے سادگی تیرے رخصار کے لئے ان اشار سے کسی روایت اور خیالی محبوب کا تصور اگرنے کی بجائے سندہ اور گوشت پوشت کے محبوب کا تصور ہوتا ہے رزمات دنیا کا جیتا جاگتا چلتا پھرتا محبوب ہے ان میں شان محبوبی کے سارے جمالیات انداغ موجود ہیں یہاں محبت وطری کی حدود میں رہتی ہے اور ان میں اس حد میں رہ کر بھی نشاط اور طرپ کا پورا حق ادا کرتی ہے لیکن نشاط طرپ کی سرشاری کو حسنہ کی نہیں بدلنے دیتی اس میں چھوڑے پن کی جگہ نہیں ہوتی جذبے کے خلوص اور ان کے طرف سے لطیف تصور محبت تصور محبت جنم لیتا ہے اس شائری میں لکنیویت کی اتنا تیزی بھی سطح کی جگہ آلہ تیزی بھی سطح ہے آتش کی شائری کا عاشق محبوب کے جسم سے والا خانہ تعلق رکھنے کے باوجود آشقی کی سطح نہیں گرنے دیتا آتش کی عاشقانہ شائری محبوب کی تصویر کا نگار خانہ ہے جس میں جس بات کی سچی حالتوں کی اکاسی ہوتی آتش نے جو تصویر ان نگار خانوں کی زندت بنائی ہے ان میں لکنوں خضوق مذہب نماست اور رضاقت ہے مگر یہاں تصنہ اور بیب جا تکلیف نہیں ہے یہ تصویر احتدال کی عدود میں رہ کر شائع ادا کرتی سراپانگاری کی بحث نازد لکیروں اور لطیم ترین رنگوں کو استعمال کیا ہے جب دیکھئے کچھ اور ہم عالم ہے تمہارا ہر بار عجب رنگ ہے ہر بار عجب روح آئینا دیکھنے کا گزرتا نہیں خیال اپنی خبر نہیں انہیں میری خبر کہاں حیرت آنکھوں کو نظارے میں اے نمبر بارہ حسن کی تصویر کاری آل احمد سرور آتش کی شعرانہ مصوری کے بارے میں لکھتے ہیں آتش مصافحہ کے شک گتھے انہی کے اثرات سے آتش کی یہاں حسن کی ایک ایسا سرمایہ اور رنگ کی نیس ایساس ملتا ہے جو ان کے اشار کو ہماری عشقیہ شعری کا ایک قابل فخر سرمایہ بنا دیتی آتش حسن کی آقاسی بھی کرتے ہیں مگر دراصل ان کے ہاں حسن کی مصوری جب تصویر کھینجتا ہے تو نقش بن نکاش کا تخیل اور احساس ایک نئی زندگی بھر دیتا ہے اب تصویر صرف خطوط اور رنگوں کا مجھوہ نہیں رہتی بھوں سے بولنے لگتی ہے آتش کے بہترین اشہار اس رنگین احساس کا نگار خانہ ہے نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو کوئی آئین خانہ کار خانہ ہے خدای کا کیا بیان عالم زوال حسن خوبان کا کروں کیا بیان حام بیان عالم زوال حسن خوبان کا کروں روشن جاتی رہی سرو چراغا رہ گیا آل احمد سرور آتش کی شاعری کو اتساسی کہتے ہیں ان کی وجہ حسن کی نصوری اور عشق کی نکاشی ہے آتش کے لب لے جمع ایک لندران مزاج اور اخلاص ہے ان کے مطالعہ ڈاکٹر وزیر آگا کا یہ کہنا ہے کہ یہ رجان آتش کے منتقمانہ ذہن کی پیدائش ہے آتش کا اپنے تمانے کی محبول اور مروج اقتار کی نفی کرنا اور عمارت اور شان شوقت کی بکرندران روش کو درجی دینا نفسیات اعتبار سے نکمانہ روش کا بھی اگر زمانے نے ان کی پرواز نہ کی تو وہ اسی خاتر میں لانے کے لئے تیار نہیں آتش مزاج آزاد روی کے علم بردار تھے جب انہوں نے لکھنو میں مسنوعی چگہ چوندی دیکھی تو قدم قدم پر ان فعالیت کا غلبہ محسوس کیا جب اس نے عوام کو رسوم اور مظاہر کی چکڑی بندیوں اور خواس کو توائفوں کے تلسن میں گرفتار پایا تو اسے دم گھٹنے کا شدید احساس ہوا اور یوں ان کے کلندرانہ مسلک اور سرکشی کے رجحان نے سدہ پر آ کر غزل میں بغاوت اور سرکشی اور کسی بل کی ایک روایت قائم کر دی یہ اشار دیکھیں میں بھاگتا ہوں دنیا آگے ہی لپٹی آتش مجھے مجھی کو اس نے شاید شاید کی مرد پایا حمد مردانہ نے آتش کیا ہے جاتا ہوں میں گدا سلطان حفظ اکلیم کو شادی نہیں قبول مجھے غم قبول ہے میری خوشی سے رنگ میری خوشی سے تنگ میرا پہران نہ ہو یہ اشار آتش کی کلندرانہ شاعری کلندرانہ اور بے نیاز دانہ طبیعت کے اکاسی ہیں ان میں دنیا کی مادی اشیاء اور ان کی شان شوکت سے نفی کر جان ہے ان میں مردانہ بن کا انصر غالب ہے جبکہ لکناؤ کی شاعری ان فعالیت کا شکار تھا شکار تھے امید مستقبل اور حیات کے درخشان انجام کے تصورات موجود ہیں ان سے ان کی ازادی طبیعت کی خوت اور نظری کی طبعہ نائی اور صدمندہ نا صدمندی کا پتہ چلتا ہے وہ زندگی سے خوب سے خوب ترکی فکر رکھتے ہیں مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان بلند حسلہ اور عالی حمد ہو مثلا ان کی یہ غزل پر امید مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ آئے دور میں خوش قوار راہ میں ہے غزان چمن سے جاتی بہار راہ میں ہے سفر شرط مسافر خوار بہتر بہتر ہے ہزار رہ شجر سایدار راہ میں ہے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچی جائیں گے خدا تو دوست دشمن ہزار راہ میں ہے تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے پل نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے منزل میں گل مراد کا احساس ہے کہ آتش کی نزاج کو پور امید اور مستقبل کے سوانے خواب دکھاتا ہے راکٹر خلیل اور رحمان ازنی آتش کے لئے آتش کے کلام کا تجربہ کرتے ہیں اور اس کے پر امید اور رجائی انداز کا ذکر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اردو شائد کی تاریخ میں آتش پہلی شائد تھے جس کے پاس ہم زندگی کے بارے میں باتی نکتہ نظر باتے ہیں آزمائی صحت مندانہ صحت مند نسچات اور ساری شادی اور زندگی سے بھرپور اور امید رجائی انداز نظر آتا ہے عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن عبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئی ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن عبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خودمختاری کے شعبوں میں بہتری کے لئے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے افیتہ ماسٹرز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ عالی تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگ نابینا طلبہ کو بلکل مفت فرام کی جارہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفالہ کر سکتے ہیں � انس Arbeit آfounder کلا ایمیل بھرپور کردار 하게 بھر fury Traffic 838 یعنی صفر تین سو پینتالیس پچانویں اکتالیس آٹھ سو اٹیس بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچہ پنجم غزل صفحہ اکسو چھبیس کلام آتش میں دہلوی اور لکھنوی اناثر خواجہ حیدر علی آتش کو عام طور پر ابوری دور کا شاعر قرار دیا جاتا ہے ابوری دور کے خصائص اور امتعان ذات پر پچھلے صفحات میں خاصی تفصیل سے اس کے ساتھ بحث کی جا چکی ہے ساتھ ساتھ دہلوی اور لکھنوی اناثر شیر و شائری پر بھی گفتگو ہو چکی ہے یہاں ان کے کلام میں ہر دو دبستان کے اثرات کا سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے آتش کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی جوانی لکھنو میں گزری محول اور خاندانی اثرات یقیناً فن پر اثر انداز ہوتے ہیں آتش کے اباوجدات کا تحلق دیلی کے دبستان سے تھا جو بوجہ دیلی سے ترک سکونت کر کے فیض آباد میں مقیم ہوئے فیض آباد کے عدبی گہوارے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں کہ عدبی لحاظ سے فیض آباد کی شیری تحریک کا بنیادی رشتہ دیلی کے دبستان شہر سے ملتا ہے دہلوی شیر کی آمد خاص کر سودہ کے فیض آباد جانے آ جانے سے دہلوی شہرہ کی تازہ گوئی ہی کے اثر زیر اثر فیض آباد اور اودھ کی شائری پھلی پھولی یہ صحیح ہے کہ سودہ سے قبل میر زیا وغیرہ کی وجہ سے سنگلاخ زمینوں اور ریایت لفظی کا کچھ چرچہ ضرور تھا لیکن یہ رجحان اہمیت اختیار نہ کر سکا زبان میں بھی دہلوی محاورے اور روزمرہ کا رس تھا دوسری جانب آتش کی جو ماحول میسر آتش کو جو ماحول میسر ہوا وہ لکھناؤ معاشرے کا ماحول تھا جہاں شائری جذبات اور احساسات کے اظہار و ابلاغ کی بجائے اپنی علمیت جتانے کا ذریعہ تھی جہاں دل کی باتوں کی بجائے دماغی ورزشوں پر ضرور دیا جاتا تھا سیدھے سادھے انداز کی بجائے بات کو بے تکلف انداز میں کرنا علمیت اور فضیلت کی دلیل تھی داخلی کی بجائے خرجیت ان شعراء کا متمع نظر بن گیا تھا سادھگی سلاست اور بے سختگی کی بجائے الفاظ کی شعبدہ بازیاں ان کا وطیر تھا جہاں اظہار کی بجائے پیرایا ہائے اظہار پر زیادہ زور دیا جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شائری غلط روش پر چلی گئی پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دوال پذیر معاشرے میں جن خرابیوں نے اپنی جڑے مضبوط کر لی تھی ان کے اثرات شائری اور عدب پر بھی پڑھنے لگے اور یعنیت فہاشی اور حوث پرستی کے جذبات کا مظاہرہ نہ صرف عام زندگی میں بلکہ ادبا اور شائری کے پردے میں بھی ہونے لگا معاملہ بندی قابل ستائش چیز بن گئی حسن اور متعلقات تحسن کے ساتھ عشق اور معاملات عشق کے زمن میں ہر قسم کی بندش کو توڑ کر بلا جھچک کھلے انداز میں اظہار خیال کیا جانے لگا آتش اس محور سے بھی متاثر ہوئے ایک اور بات یہاں قابل ذکر ہے کہ آتش مصافہ کے شگرتے اور مصافہ لکنوں میں دبستان دہلی کے نمائندہ شائر خیال کیا جاتے ہیں یوں بھی آتش کا عدبی سلسلہ دہلی کے دبستان فکر سے جا ملتا ہے آتش کی شائری میں دونوں قسم کے اثرات ملتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آتش کے ہاں دونوں رنگوں کا حسین اچھوٹا اور دلفریب انتزاج ملتا ہے یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آتش کو کسی بھی دبستان فکر سے کلی طور پر واسطہ کر دینا وابستہ کر دینا درست نہیں ہوگا کیونکہ آتش کے ہاں دونوں مکتبہ فکر کی اثرات کی باوجود اپنا ایک ذاتی اور انفرادی رنگ کھل کر سامنے آتا ہے آئیے اب ان کی شائری میں دونوں دبستانوں کے ناصر دیکھتے ہیں دہلوی اثرات دبستان دہلی کی نمائند خصوصیات کا ذکر پچھلے صفات میں ہوا ہے یا آتش کے ہاں دیکھئے کہ آشکانہ تجربات کا کس طرح کس قدر حقیقی انداز ملتا ہے رات بھر کی دل بے تاب نے مجھ سے باتیں رنج و محنت کی گرفتار نے سونے نہ دیا وعدہ خلاف یار سکیو پیام بر آنکھوں کو روگ دے گئے جو ہو انتظار کا پھوٹ بہنے دو انہیں یار کے آگے آتش پھوٹ بہنے دو انہیں یار کے آگے آتش دل کا احوال بھی آنکھوں کو بیان کرنے دو نہ پوچ عالم بگشتہ تالعی آتش برستی آگ جو باراؤں کی آرزو کرتے آتش کی غزلیں برچستگی اور بساختگی کا شکار ہیں اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو دبستان دہلی سے مخصوص ہے درچہ سے لشار جن غزلوں سے چنے گئے ہیں وہ پوری کی پوری غزلیں برچستگی اور بساختگی کا بہترین نمونہ ہیں حسرت جلوائے دیدار لیے پھرتی ہیں پیش روزن پسے دیوار لیے پھرتی ہیں زمین چمنگل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے سوزو قداز اور لبولیجہ کی شیرینی کے جبوت میں دجزل اشار دیکھیں آج تک آہ کے کوروں سے بدن نیلا ہے آسمان کو مجھے رسوائے جہاں کرنے دو نہ پوچھ حال میرا چوب خوشک سہرا ہوں لگا کے آگ مجھے کاروان روانہ ہوا خدا دراز کرے عمر چرخ نیلی کی کہ بے قصوں کے مزاروں پہ آشیاں نہ ہوا مجھے موت مانگوں تو رہے آرزوے خواب مجھے موت مانگوں تو رہے آرزوے خواب مجھے ڈوبنے جاؤں تو دریاں ملے پایاب مجھے اس کے علاوہ کلام آتش میں سوفیانہ رنگ دبستان دیلی کے ناصر شائری کی یاد دلاتا ہے آئیے اب لکھنوی ناصر دیکھتے ہیں لکھنوی ناصر زیل کے شہار دیکھیں جن میں لکھنوی دبستان شائری کے کام و بیش تمام ہی ناصر موجود ہیں وہی اریانی ہے حسن اور متعلقات حسن کے بیان کی وہی غیر موتدل روش محبوب کے ساتھ تعلقات کے ذکر میں وہی کھلا کھلا انداز ہے تخیل کی بلند پردازی اور الفاظ کی پینترہ وازی ان اشار میں آتش ایک لکھنوی شائر کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں شبِ وصل تھی چاندنی کا سما تھا بغل میں سنم تھا خدا مہربان تھا ہر شب شب برات ہے ہر روز روز عید سوتا ہوں ہاتھ گردن نینہ میں ڈال کر وصل کی شب عیش و عشرت کا یہ سما کیجئے خود بھی اریان ہو جئے اس کو بھی اریان کیجئے لگے مو بھی چراتے دیتے دیتے گالیاں سائب زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا جب کسی لیلہ شمائل کا سنا کانوں سے ذکر بید مجنو کی طرح میں تھر تھرہ کے رہ گیا چند پریان بھی بھی کروں مثل سلیمہ تسقیر یہ کلمرو کلمرو بھی رہے زیر نگی تھوڑی سی آتش اور ناسخ اردو شائری میں ایک عرصہ تک یہ بات موجب پہس رہی کہ دہلوی لکنو کا نمائندہ شائر کون ہے آتش یا ناسخ اس لیے یہ طویل بحثیں ہو چکی ہیں اور دونو شہرہ کے پرستار اپنے اپنے نکتے نظر سے ایک دوسرے کی برطری ثابت کرنے کی کوششوں میں رہے ہیں دونو گروہوں کے دلائل کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مہاکمہ کے لیے شائری کے اصاف سے کم اور شخصیات سے زیادہ دلجسپی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ شخصیت پرستی کی جنون نے کوئی صحیح اور مایاری فیصلہ نہ ہونے دیا اس کا فیصلہ اسی لیے اسی صورت میں ممکن ہے جب غیر چانمداری سے فن کے مایاروں کو بنیادی بنیاد بنا کر مہاکمہ کیا جائے یعنی یہ دیکھا جائے کہ دونوں کی شائری میں مواد کا مایار کیا ہے اور اس مایار کو کس انداز سے پیش کیا گیا ہے جہاں تک ناصح کا تعلق ہے تو اس کی شائری میں فکر و نظر کی کمی ہے زندگی کے بصیرتوں اور حقیقتوں کا بیان بہت کم ہے زندگی کے مطالق اس کا کوئی مستقل رویہ نہیں بنتا ناصح کی شائری زبان کی شائری ہے اور اس میں مواد کا حسن نہیں ہے صرف زبان کی جادوگری سے شائری کرنے کی کوشش کی گئی ہے ناصح کے احسان زبان پر یقیناً ہے اس سے انکار نہیں کہ اس نے زبان کی صفائی اور لفظوں کی فساد کی بقاعدہ تحریک کے طور پر علم برداری کی تھی ناصح نے اپنی شائری میں بنیادی مقام زبان کو دے دیا ہے یہی ان کی تباہی کا باعث بنا ڈاکٹر سید عبداللہ ان کے اس سال علمیہ کے بارے بھی لکھتے ہیں کہ ناصح گویا تمام عمر زبان کو زمارتے رہے اور اپنی شائری کو بگاڑتے رہے یہ رائے بڑی حقیقت پسندانہ ہے اس میں ناصح کے فنی زوال کی دعستان عبرت آیاں ہیں یوں دیکھا جائے تو ناصح کے بعض کرنامیں بھی ہیں جو اس زوال کا نتیجہ ہیں انہوں نے اس نظری کی بنیاد ڈالی کہ شائری کے لیے خاص قسم کی عدوی زبان کو ہونا لازمی ہے ان کے صور میں شائری کوئی ایسی شئے نہیں جو صرف جذبے کے مواد سے تعمیر کی جا سکے یعنی شائری کے لیے خاص زبان کے ضرورت ان کے نزدیک بنیادی ضرورت ہے بگاڑ ڈاکٹر سید عبداللہ ناصح کا اصلی کارنامہ عدوی یہی ہے کہ انہوں نے عدوی زبان کی تسیع اور توسیع کے لیے خاص کوشش کی ہے اور شستہ مزاقی تشفی کے لیے الفاظ کے سکلو گرانی اور حرف کی سوتی خوبیوں اور خرابیوں سے توضیح اصولوں پر زور دیا ہے زبان کو ایک تہذیبی سطح بلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے شائری کی تجربات کے لیے لفظ کی فزاد کو بنیادی اہمیت دی انہوں نے شیر کے ڈھانچے کو زیادہ مکمل اور بے عیب بنانا چاہا تاکہ ان میں کوئی جھول نہ پڑے اور اس کی موسیقی باصول اور مرتب ہو اور معنی کی لحاظ سے شیر قابل فہم وانوس اور قابل قبول بن جائیں ان میں کوئی پیچید کی کوئی ابہام کوئی رکاوٹ کوئی بونڈاپن پیدا نہ ہو ناسخ کا نظریہ زبان یہ تھا کہ جذبے کی زبان کسی فت کی زبان خاص نہیں بلکہ اپنے زمانے کے شستہ مزاک لوگوں کی مشترک زبان ہوتی ہے ناسخی کے ذریعے اردو شائری اور اردو عدب نے اپنا آپ پہچانا اور اس نے فرسی قوائد کے بیشتر مستحار انداز اور ہندی سنسکت کی نہ جس ہونے والی اسواد ترقیب کو یکسر مسترد کرتے ہوئے شائری میں خالص اردو اردویت کا حق جتلانہ شروع کیا مگر محض زبان کی چکر میں پھانس کر ناسخ کے ہاں سے وہ شیر اقصد ہو گئی جس کا نام شائری کا جوہر ہے بس اس میں شاعران جوہر کی کمی ہے اس لیے ان کی شائری عظیم بننے سے رہ گئی ہے اور آج اسے شائر سے زیادہ زبان کا استاد کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ ناسخ کی شائری میں لکھنو کے تقلفات اور تصنیات سمٹ کر آ گئے ہیں اور اس نے تحضیبی اقدار کی نمائندگی بھی کی لیکن یہ نمائندگی بہتر طور پر نہ ہو سکی کیونکہ ناسخ محض تقلفات اور تصنیات سمٹ کر آ گئے تھے لکھنوی معاشرے کی اصل روح تک رسائی حاصل نہ کر سکے تھے آتش اس کے مقام میں آتش کو لیجئے اس کے ہاں زندگی کا ایک واضح نکتہ نظر اور اس کی بصیرتوں اور حقیقتوں کی آگائی کے ساتھ سے زبان و بیان کا بھی حسن موجود ہے ناسخ اور آتش میں یہ فرق ہے کہ ناسخ نے محض زبان کو شائری سمجھ لیا تھا اور آتش زبان کے علاوہ شائری کے مواد کو بھی بیشتر نظر رکھتے تھے ڈاکٹر سید عبداللہ ناسخ کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں عام خیال ہے کہ لکھنو کی شائری کے نمائندہ خاص شیخ الامام بخش ناسخ ہیں ایک لحاظ سے یہ مجھے بھی تسلیم ہے مگر یہ اس صورت میں ہم لکھنوی شائر کو ایک ایسی اسطلعہ قرار دیں دیں جس کے معنی ہوں حد درجہ مسلوحی اور کھوکلی شائری مگر میرا خیال ہے کہ ناسخ کو لکھنو کا بہترین نمائندہ قرار دینا لکھنو کی لطیف عدوی روح کے ساتھ سخت نائنصافی ہوگی ناسخ کی نمائندہ کی کاکیدہ اس عدوی عصبیت کی پیداوار ہے جس نے دہلی کی شائری کو اتنی ملکوتی تقدیس بخش بخش دی کہ لکھنو کی شائری کو سراپہ خرابی سمجھ لیا گیا آتش میں جو اصاف نظر آئے انہیں دہلی سے منصوب کر دیا گیا یہ دراصل دبستانوں کی لڑائی ہے دراصل دبستانوں کی لڑائی کا یہ نقطہ نظر بدل نہ پڑے گا ان وجو کی بنا پر ان وجو کی بنا پر آتش کو دہلوی شائری سے عبستہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ ہم آتشی کو لکھنو کا نمائندہ شائر تسلیم کر لیں جس کی شائری میں لکھنو کے مزاج معاشرت کے روشن اور اچھے اناثر اپنی جملہ لطافتوں سمیت آگئے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ مہاکمہ کرتے ہوئے آتش کو ترجیح دیتے ہیں لکھنو کا صحیح نمائندہ میں تو یہ کہوں گا کہ لکھنو عدب اور شائری کا صحیح نمائندہ آتشی تھا ناسخ نہ تھا کیونکہ آتش کے کلام میں زندگی لطافتوں کی روح کھینچ کر اس طرح جلوہ گر ہو گئی ہے جس طرح شراب کے جوہر میں شراب کی روح کشید ہو کر سراپا لطافت بن جاتی ہے اور اگر غور کیا جائے تو آتش کی شائری لکھنوی شائری ہی روح روح لطیف ہے انہوں نے لکھنو کے عام زمین کو لے کر ان کو مذہب محذب لہچے میں ایک نفیس چیز بنا کر پیش کیا ہے انہوں نے ابتزال کی عام روشن سے بچ کر لکھنوی روح کو ایک ایسے روح میں پیش کیا ہے جو لکھنوی دہلی کا ہرکس نہیں ہے مگر شریفانہ اور تحضی بیافتہ ہے جس میں لہجہ اور زبان کی تحضیب اور شرافت بھی ہے اور احساس چوبن بھی جس کو فکر محکول نے بہت محتدل اور خوشکوار بنا دیا ہے آتش ہی لکھنو کا وہ بڑا شائر تھا جس نے لکھنو کے معاشروں مشاعروں کے لیے بھی لکھا اور اپنے لیے بھی شائری کی اور اس کی یہی شائری ہے جس میں لکھنو کا وہ عدب پیدا ہو گیا جس کی حیثیت مستقل ہے ڈاکٹر خلیل الرحمان عزمی نے بھی اپنی تصنیف مقدمہ کلام آتش میں یہ نکتہ نظر پیش کیا ہے کہ آتش ہی لکھنوی دبستان کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں کہ ناصر کے بعد صرف کرتب تھا استادی اور زبان دانی کا دعویٰ تھا لیکن آتش اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے وہ وجدان اور احساس جمال کے مالک تھے اور ان کے خواہ سے حمسہ پورے طور پر بیدار تھے زندگی کے گونہ گون تجربات سے متاثر ہونا اور انہیں حضم کر کے اپنی تخلیقات میں آب و رنگ دینا بھی انہیں آتا تھا اس لیے جب بھی ان کے اندر کا شائر بیدار ہوتا تھا اور جز تخلیق ان کا ساتھ دیتا تھا وہ حقیقی شائروں کا دامن نہیں چھوڑتے تھے چونکہ ان کا بہترین کلام سچے انسانی جذبات اور احساسات سے معمور ہے اس لیے وہ محصر ہے لیکن فنی تکمیل میں وہ ناصح کے مرہون منت ہے یہ اس طور پر کہ اصلاع زبان کی تحریک کی اثر سے اس وقت اس وقت لکھنو کی زبان میں جو تراش خراش ہو رہی تھی وہ سلاست اور روانی اور چشتی اور صفائی اور جونکار پیدا ہو رہا تھا اسے آتش نے خاطر فائدہ اٹھایا بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو لکھناؤ اسکول کی تحریک زبان کا مضبط نتیجہ آتش اور شاگردان آتش کی شائری ہے زبان صحیح معنوں میں اسی طرح اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب ایسے عدوی نمونوں کے لیے استعمال کی گئی ہو جو زبان کے علاوہ بھی اپنے اندر دلکشی رکھتے ہوں آتش کا کلام ناسخ کی نسبت شائرانہ اور تخلیقی اناثر زیادہ رکھتا ہے اس لیے زبان کا سکر ڈھالنے میں آتش کا کلام سونے پر سوہاگہ کی حیثیت رکھتا ہے ناسخ تخلیقی قوت کے فقدان کی وجہ سے ذہنی ورزش کی طرف مائل رہے اس لیے ان کا کلام زندگی سے دور جا پڑا اور اس میں کوئی رس باقی نہ رہا اسمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلکل درست ہے کہ ناسخ میں شائری کی تخلیقی شائری قوتوں کا فقدان تھا اور اس فقدان کی وجہ سے وہ شارانہ قربتوں اور ذہنی ورزشوں کی طرف مائل ہو گئے تھے اس ذہنی ورزش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ناسخ شائری میں زندگی کا حسن و جمال اس کی تلخی اور شہرینی نظر نہیں آتی تھی صرف الفاظ کا چکر ہے جس میں وہ گرفتار ملتے ہیں اس گرفتاری سے ان کی شارانہ صلاحیتوں کو سخت نقصان پہنچا رام بابو سکسینہ نیبی ناسخ کے مقابلے میں آتش کو سراحہ ہے وہ لکھتے ہیں کلام میں ان کے تخلص کے اعتبار سے گرمی بہت ہے تسنہ اور تکلف متعلق نہیں نہ معمول اور نہ متبذر خیالات ہیں جن کا عیب شکوہ الفاظ سے چھپایا ہو نہ بیجا فضول تمثیلوں سے شہر بے مزہ کیے گئے ہیں تراشے ہوئے الفاظ آبدار موٹیوں کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اکثر اشار پوری اور اردو شائری میں اپنا جواب نہیں رکھتے میرو خالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہے حق یہ ہے کہ بندش کی چستی الفاظ کی علاوہ مضمون کی بلندی میں آتش کو ناسخ اور پرفوکیت حاصل ہے آتش کی یہاں الفاظ نہائی شیری اور مزہدار ہوتے ہیں بخلاف ناسخ کے ان کو موٹے موٹے الفاظ کا شوک ہے آتش کے یہاں آ کر اشار نیچرل ہوتے ہیں ان میں بے تکلفی اور تڑپ ناسخ کی نزبت زیادہ ہوتی ہے ناسخ کے کلام میں صرف شکوہ الفاظ استعارات تشبیہات ہیں اور جو مزہ اور حلاوت آتش کے کلام میں ہیں اس میں مطلق نہیں ہے زبان کی صحت اور صفائی دونوں کے یہاں ہیں مگر اس میں شک نہیں ہے کہ باعثیت ایک اقیقی شائر کے آتش کو ناسخ پر ترجیح ہے ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی بھی اس خیال کے حامی ہے کہ آتش کو ناسخ پر فوقیت ہے وہ لکھتے ہیں لکھنوی شائری کے عام رنگ کو آتش نے آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا یعنی ان کے عام خارجی مزمین اور مطلقات حسن کا ذکر اگر موجود بھی ہے تو اعتدال کی حد تک ہے جس بات نکاری جس کی مثالیں عام طور پر لکھنوی شہرہ کے کلام میں مفقود ہیں آتش کا خاص رنگ ہے خیال بندی اور مضمون آفرینی کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اس کی جگہ اس عہد کے پرتکلف رنگ کے علی اور غم سادکی اور سلاست کی طرف مائل ہیں اسے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے یعنی اگرچہ شیخ اور ناسخ کی بدولت لکھنوی شائری کا ایک خاص رنگ پیدا ہو گیا تھا اور لکھنوی حضرات عام طور پر اس کی داد دیتے ہیں لیکن اس زمانے میں ایک رنگ ایسا بھی نظر آتا ہے جو اس کی ضد ہے اور لوگ اسے بھی پسند کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں آتش اور ناسخ کی شائری کا موازنہ کرتے ہوئے مختلف نکادوں نے جو رائے دی ہے اس کا انتخاب ہم وضاعت کے لیے پیش کر دیتے ہیں اس سلسلے میں کلمدین احمد کی رائے ہیں ان کے مخصوص انداز کی طرف انتہا پسندانہ ہے حرضی فہم واقف ہے کہ آتش شاید تھے اور ناسخ شائری کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے تھے ظاہر ہے کہ یہ رائے انتہائی پسندانہ ہے ناسخ اپنی نویت کے مکمل شائر تھے یعنی زبان کی شائری میں اردو کے شہرہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آل احمد سرمر نے لکھناو کے عدب پر تنقید کرتے ہوئے آتش اور ناسخ پر بھی رائے ذنی کی ہیں یہ عجیب بات ہے کہ لکھناو کی شائری میں درویشی کی روایات جنہیں مسافہ شائری کے لیے لازمی سمجھتے تھے بہت ضعیف رہیں صرف آتش کے یہاں اس کی آنبان ملتی ہے ناسخ کی شائری میں نشتریت سرے سے ہے ہی نہیں وہ جس طرح وقائدہ ورزش کرتے ہیں اسی طرح ڈلے ڈلائے شیئر کہتے ہیں ناسخ خوددار انسان تھے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو زلیل نہیں کیا مگر شائر وہ بھی بہت معمولی تھے آتش کے یہاں جذب بھی ہے گرمی بھی ہے اور گداز بھی وہ شام ہی دربار سے متعلق نہیں تھے